تو وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں نو نکاتی اجنڈے پر غور کیا جائے گا تو نو نکاتی اجنڈہ ہے اور آج وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہونا ہے اور نو نکاتی اجنڈے پر غور کیا جائے گا منگل کا روز اور وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے آج کے روز وزیراعظم عمران خان کی زیر صدارت آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا اور اجلاس مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا اور فیصلے کیا جائیں گے اور آئندہ کی حکمت عملی پر بھی بات ہوگی اجلاس میں نو نکاتی اجنڈا ہے جس پر غور کیا جانا ہے اور آج یہ اجلاس ہونا ہے منگل کا روز ہے اور مختص کیا گیا ہے منگل کا روز بھی پاکی کابینہ کے اجلاس کے حوالے سے آج اجلاس ہوگا وزیراعظم امیران خان کی زیر صدارت اور نو نکاتی اجنڈا کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے نو نکاتی اجنڈا ہے جس پر آج غور کیا جانا ہے اس کے ساتھ مختلف امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نو نکاتی اجنڈا ہے جس پر فیصلے ہونے ہیں مشاورت ہونی ہیں اور آئندہ کی حکمت عملی بھی تیع ہونی ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا آج جو نو نکاتی اجنڈا ہے اس میں کیا کیا شامل ہے اور کیا کیا اہم فیصلے ہوتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں آوائس کی عانی ہمارے ساتھ ہیں اویس آگاہ کیجئے گا نو نکاتی ایجنڈا ہے کیا تفصیل آئی ہے آپ کے پاس جی ہاں جو کابیننٹ کا جو نو نکاتی ایجنڈا ہے اس پر اور ہوگا اس میں سپیشلی طور پر گروشتہ حکمتوں کی جانب سے میڈیکل اور کیمپ آفیسز کے جو خرجال کی تفصیلات ہیں وہ جہاں وہ زیرے بیس آئیں گی اور اس کے ساتھ جو رول آف بزنس ہے جو آئین کا اس پر ترمیم پر بھی بات ہوگی اس کے سٹیڈیول ایک ہے اس سے ترمیم پر بات ہوگی لفاقی کابینہ جو ای کامرس کالیٹی فریمور کی منظوری آئی دے گی اور جو پی ایس بیس شہباز اور اس کے گردو نوا کے علاقوں کو جہگواباز کنٹرمنٹ کا ایریا کرا دینا کی منظوری بھی دی جائے گی لیکن ساتھ جو اہم جو چیز ہے کہ زیرہی تریکیٹی بینک لفاقی کابینہ کو پریسنگ دے گا اور ساتھ جو نیکٹیو کے جو ایگزیکٹیو ڈریکٹر کے منظوری اور گورنر ہاؤس میں سرکاری عمارتوں کے مستقبل کا فیصلہ دی کابینہ اجلاس میں آج ہوگا اور فاقی کابینہ اپنے فیصلوں پر عمل درامت کا جائزہ رہ گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ملک میں جو مجزہ جو صورتحال ہے اس پر بھی جو ہے وہ بات ہوگی اور خصوصا جو آج جو اسمبلی کا جی جلاس ہے اس حوالے سے بھی جنران خان جو ہیں وہ اپنے کھلاریوں کو جو ہے وہ ایک فریمبر دیں گے ایک لائن دیں گے اور خصوصا آج جو ملکی جو صورتحال ہے جو امن و مان کی اثر بات ہوگی لیکن جو ایک اہم جو چیز آ رہی ہے کہ جو ویڈیو جو آئی ہے اس کے بعد جو مقدس صورتحال کے بعد جو آئی ہے جو بنی ہے صورتحال اس کا تبطیلی جو ہے وہ غور ہوگا جی ٹھیک ہے شکریہ ہوئی ساگا کرنے کے لئے